بسم اللہ الرحمن الرحیم قصہ نبیوں کے سیروت النبی پارڈ دو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عبرش کے کہنے پر قیس اپنی بیٹی کی خربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کی بیٹی کا نام جمیلہ تھا جو دس سال کی ہونے والی تھی وہ قیس اپنی بیوی سلمہ کو اپنی بیٹی جمیلہ کی خربانی کی بات بتاتا ہے تو اس کی بیوی سلمہ کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اب آگے سلمہ اب تک تو صبر کیے رہی لیکن اب صبر کا دامان چھوٹ چکا تھا شوہر کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے کھڑی ہو گئی اور بولی میرے سرساج اس امتیان سے مجھے باز رکھو مجھ بدنصیب کے دل میں جمیلہ کی شکل نے بھولی بھالی باتیں جو جگہ کر لی ہیں ایسا لگتا ہے میری زندگی اس کی زندگی کے ساتھ جڑ گئی ہے اس لئے میرے پیارے شوہر جمیلہ کو میرے لئے باقی رکھو قیس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگیں اس نے غضبناک لہجے میں کہا کم اقل عورت لڑکی کی محبت میں ڈوبی رہنے والی مرک کیا جمیلہ کو زندہ رکھ کر اس کی شادی کرو کسی کو اپنا داماد بنو قسم اللہ تو رزہ کی ایسا کبھی نہیں ہوگا سلمہ نے روتے ہو کہا آپ جمیلہ کی شادی ہی نہ کریں وہ تمام عمر کماری بتا لے گی قیس غصے سے کامتنے لگا بولا زلیل ہستی یہ تو اور بھی ذلت کی بات ہے دنیا کہے گی قیس کی بیٹی کو کسی نے خبولہ نہیں میں اس ذلت کو بھی سین نہیں کر سکتا سلمہ نے آسو بہاتے ہوا کہا مقدس معبودوں کے لئے بھولی بھالی جمیلہ پر رحم کرو اسے بچا لو قیس نے کڑک کر کہا نہیں ہرگز نہیں یہ نادانی چھوڑو اٹھو دیکھو جمیلہ سامنے کھڑی سب کچھ دیکھ رہی ہے پرسو وہ زندہ دفن کر دی جائے گی آج ہی اسے سجانا شروع کر دو یہ کہتے ہوئے قیس وہاں سے چلا گیا سلمہ اٹھ کھڑی ہوئی وہ غم سے بوجھل ہو رہی تھی جب قیس چلا گیا تو جمیلہ سلمہ کے پاس آئی اور اس نے آتے ہی کہا امی تم خاموش کیوں ہوں اببہ کے سامنے ہاتھ کیوں جوٹ رہی تھی آج اببہ خفا کیوں ہیں وہ مجھ سے بھی خفا لگتے ہیں کیوں جمیلہ کی باتیں سن کر سلمہ بیچین ہو اٹھی اس نے اسے سینے سے لگا لیا اور خوب بیچے سلمہ روتی جا رہی تھی اور جمیلہ کو بھیجتی جا رہی تھی اسے اس طرح روتے دیکھ جمیلہ تڑپ اٹھی اور بولی رو نہیں نہیں تو میں بھی رو ہوں گی سلمہ جمیلہ کی باتیں سنتے ہی چپ ہو گئی اور تھنڈی آہ بھر کر کہا مری آنکھوں کی تھنڈک تو نہ دکھی ہو میں اب نہ رہوں گی کچھ دیر بعد سلمہ گھر کے کام کاج میں لگ گئی اور جمیلہ کھیلنے لگ گئی آج سلمہ کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا جب وہ جمیلہ کو دیکھتی یا جمیلہ کا خیال آتا تو اس کے دل میں ایک ہوق سے اٹھتی جمیلہ ابھی صرف دو دن اور زندہ رہے گی آنسو جاری ہو جاتے بڑی بیچنے سے اس نے وہ دن اور دوسرا دن بتایا تیسرے دن دوپہر کے وقت جمیلہ کو نہلائے گیا نہلائے گئے سر میں تیل ڈالا گیا کنگی کی گئی چوٹی گتھی گئی ماثم جمیلہ خوش رہی تھی اسے کیا معلوم تھا کہ اسے موت کی گود میں دینے کی سیاریاں ہو رہی ہیں اس وقت بہت سے عورتیں گھر میں جمع ہو گئی تھی سب ہی ہس بول رہی تھی لیکن سلمہ کا چہرہ اترا ہوا تھا اور غم سے نڈھال ہو رہی تھی سورج ڈھل گیا تو قیس اور اس کے پیچھے بہت سے آدمی اس کے مکان پر آئے قیس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ سب کے سب شہر کے جانے مانے لوگ تھے ان کے ساتھ عبرش بھی تھا یہ سب ہی سیدھے جمعیلہ کے پاس پہنچے جمعیلہ کو گھیرے ہوئے عورتیں ایک اور کھڑی ہو گئیں عبرش نے آگے بڑھ کر جمعیلہ کو دیکھا جمعیلہ اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی تھی بہت کاہین اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کچھ دیر اسے ٹک ٹکیاں لگایا دیکھتا رہا جمعیلہ نے شرما کر سر جھکا لیا عبرش بولا قیس ایسی ہی بچی کی خربان کی ضرورت تھی پاک حبل تم پر اپنے برکتیں نازل کریں گے پھر جمعیلہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہو اس نے کہا بیٹا تیری خربانیں ہماری مسئیباتوں کا خاتمہ کر دے گی جمعیلہ اس کی بات سمجھ نہ سکی بولا چہرہ اور معصوم آنکھیں اٹھا کر دیکھنے لگی عبرش نے قیس سے کہا چلو جمعیلہ کو لے چلو قیس نے کہا جمعیلہ چلو جمعیلہ نے پوچھا کہاں چلے اببہ قیس نے کہا ہمارے ساتھ جمعیلہ اٹھ کھڑی ہوئی وہ چلی اس کے پیچھے سب چل پڑے پر غم سے نڑھال سلمہ کے ایک قدم بھی نہ اٹھ سکا وہ چکرائی سملنا چاہاں نہ سمل سکی اور غچ کھا کر گر پڑی سب جا چکے تھے مکان کے بیتر کوئی نہ تھا جو اس عورت کو سمال تھا قیس کے مکان کے سامنے سیکڑوں آدمی کھڑے تھے بہت سے عورتیں ڈف لیے کھڑی تھی ان عورتوں اور مرضوں میں ہر سپقے کے لوگ تھے جس وقت جمعیلہ کو انہوں نے دیکھا ترنت حبل کی جائے لات کی جائے کنارے بلند کرنے لگے عورتوں نے ڈف بجا بجا کر گیت گانا شروع کیے ان گیتوں میں بوتوں کی تعریف تھی عرب اور عرب کے قبیلوں کی تعریف تھی اب اس مجمع نے جلوس کا روپ لے لیا تب سے آگے عبرش ایک ہاتھ میں کھوپڑی اور ایک ہاتھ میں ہڈی لیے ہڈیوں کی مالا پہنے سینہ اور کندے پر بال بکھیرے ہوئے جا رہا تھا اس کے پیچھے کاہینوں اور عارفوں کی ایک جماعت تھی یہ سبھی لمبے لمبے اونی جھبے پہنے ہوئے تھے جو اتنے لمبے تھے کہ دھرتی پر گھسٹ رہے تھے ان کے ہاتھوں میں بھی انسانی ہڈیاں تھی ان کے پیچھے پوجاریاں کا گرہ ہوتا جو گھڑیال شنک اور تالیاں بجا رہے تھے پوجاریاں کے پیچھے عورتیں تھی سبھی تڑک بڑک کپڑے پہنے ہوئے تھیں اکثر نوجوان عورتیں دف بجا رہی تھی انہی عورتوں کے گھرے میں معصوم جمیلہ تھی جسے کچھ نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے عورتوں کے پیچھے کچھ باثر دولت مند آرابی تھے یہ سب لوگ بلکل خاموش تھے قیس بن عاصم بھی ان کے ساتھ جا رہا تھا اس کے پیچھے عام لوگ تھے جو تھوڑی تھوڑی دیر سے بتوں کا نام لے لے کر ان کے جائے جائے کار پکارتے تھے اس طرح یہ جلوس آب زمدم کے سامنے پہنچا زمدم کے دونوں طرف نائلہ حصاف کے دو بت تھے تمام مجمع ان بتوں کے سامنے سجدے میں گر پڑا تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے سر اٹھایا سب کے ماتے دھول سے سنے تھے اب یہ لوگ شہر سے باہر کی اور چلے اس ترتیب سے یہاں تک آئے تھے آ کر مجمع بہت کچھ بڑھ گیا تھا اب اس مجمع میں ایسے ایسے لوگ شامل ہو گئے تھے جن کی گودوں میں دودھ پیتی بچیاں تھی ات پرستوں کا ایک گرہو مکہ سے نکل کر باہر ایک کھلے میدان میں پہنچا یہ تمام ریگستان تھا سفے سفے دریت چمک رہی تھے بھی یہ لوگ مکہ سے تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ سامنے سے ایک چالیس سالہ خوبصورت شخص آتے ہوئے نظر آئے یہ عرب کے بہت ہی خوبصورت تھے چہرے سے روب اور جلال ظاہر تھا کہ کھلی آنکھوں سے دیکھا نہ جا سکتا تھا جب وہ مجمع کے قریب آئے تو عبرش نے انہیں دیکھا مگر چہرے پر چھائے روب کی وجہ سے انہیں نہ دیکھ سکا اور نظریں جگ گئی وہ عرب بڑھتے رہے جب وہ ابو طالب کے قریب پہنچے ابو طالب نے محبت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا آنکھوں کی تھنڈک تم اس دھوپ میں ایسی گرمی کے وقت کہاں سے آ رہا ہے وہ شخص رک گئے انہوں نے جواب دیا اے چچا میں ہرا کی گفہ سے آ رہا ہوں سیدنا ابو طالب نے کہا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا کی جان تم نے کیوں اپنی جان پر اتنی مشقت ڈال رکھی کیا تمہیں اپنی صحت کا خیال نہیں چاہو کسی سائے دار جگہ میں جا کر آرام کرو یہ شخص مصطفیٰ جان رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وہ اپنے چچا ابو طالب کو سلام کر کے چلے گئے انہوں نے نہ مجمع کی طرف دیکھا اور نہ یہ معلوم کیا کہ یہ مجمع کہاں اور کیوں جا رہا ہے جب آپ دور نکل گئے عبرش نے کہا کتنا شاندار کتنا خوبصورت اور شریفی انسان ہے حبل کی قسم میں نے پہلے کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا لیکن اس کی طرف سے خاندانوں کے ظلیل ہونے کا ڈر ہے ایک بڑا آدمی عبرش کے پیچھے تھا اس کا نام ورقہ بن نوفل تھا ورقہ عربی زمان کے ماہیر تھے تورات اور انجیل کا پورا علم رکھتے تھے انہوں نے کہا عبرش اندیشہ نہ کرو اگر ہمارے خداوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہمیں اپنی رسوائی پر رسوہ کرنے والوں کو سزا دے سیں گے تو وہ خود سزا دے دیں گے لیکن ہم کیوں فکر کریں کیوں چنتہ کریں عبرش نے کہا تم سچ کہتے ہو تم سچ کہتے ہو ورقہ اگر مجھے ڈرے کی شاید وہ سزا نہ دے سکے ورقہ نے کسی قدر جوش میں آ کر کہا تو پھر خدا کیسے اگر وہ سزا نہیں دے سکتے تو پھر خدا کیسے عبرش نے حیران ہو کر ورقہ کی طرف دیکھتے ہو کہا یہ تم کیا کہتے ہو ورقہ تم بھی مرتض ہو گئے مرتض نہیں ہوں تم سب مکہ والے سارے عرب کے باشندے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں عربی جانتا ہوں تورات اور انجل کا ماہر ہوں پر اپنے وصحب پر قائم ہوں پر یہ میرا اعتقاد ہے کہ خداوں میں اتنی تو طاقت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اپنے انکاریوں کو سزا دے سکے اور پجاریوں کو انعام دے سکے تم سچ کہتے ہو ورقہ یہ تمام مجمع ابھی تک بڑا جا رہا تھا یہاں تک کی مکہ سے ایک میل دور نکل آیا چونکہ وہ دھیرے دھیرے چل رہے تھے اس لئے بڑی دیر سے وہاں پہنچا اس وقت سورج تین چوتھائی منزل تے کر چکا تھا دوپ میں اب تک چمک اور تیزی بھی نہ رہی تھی جو اب سے تین گھنٹے پہلے تھی تمام مجمع ریت کے ایک بڑے سے دھیر کے پاس رکا پجاریوں نے وہاں پہنچ کر گھنٹوں اور شنک بجانے شروع کر دی کچھ دیر بعد ہی ایک آدمی بڑا اس نے کہا ایک غیرت مند عرب میں اپنی بڑائی باقی رکھنے کے لئے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا ہوں اس آدمی کی گود میں تین سال کی ایک معصوم لڑکی تھی اس نے لڑکی کو زمین پر بٹھا دیا اور دونوں ہاتھوں سے ریت ہٹا کر گڑا کھودنے لگا یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے اس سنگدل باپ نے لڑکے کو گڑے میں پھینک جلدی جلدی اس پر ریت ڈالنا شروع کر دیے لڑکی چیختی رہی چلاتی رہی ریگستان کا ایک ایک ذرہ تو اس چیخت سے کام اٹھا لیکن نہ پسی جات وہ انسان نہ پسی جات جو بیڑیوں کی شکل میں موجود تھے پھر کیا تھا اس کے بعد جو لوگ لڑکیاں لے کر آئے تھے سب نے معصوم لڑکیوں کو گڑے کھود کر دفنانا شروع کر دیے اب کئی آدمیوں نے مل کر ایک بڑا اور گہرا گڑا کھودا جب گڑا تیار ہو گیا تو قیس جمیلہ کو لے کر آگے بڑا اور گڑے کے کنارے جا کر کھڑا ہوا جمیلہ دیکھ چکی تھی کہ گڑے میں لڑکیاں دفن کی گئی ہیں اسے اس کا احساس ہو چلا تھا کہ جس گڑے کی کنارے وہ کھڑی ہے اس میں وہ دفن کی جائے گی اس نے حسرت بھری نگاؤں سے اپنے باپ قیس کی طرف دیکھا کہا پیارے اببہ کیا تم مجھے اس گڑے میں دفن کرنے کیلئے لائے ہو قیس نے کہا ہاں جمیلہ تم نے ٹھیک سمجھا عرب میں لڑکیوں کے رہنے سینے اور پالنے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے جمیلہ گھبرا گئی اس نے پوچھا میرا قصور کیا ہے تم مجھے کیوں دفن کرنا چاہتے ہو قیس نے کہا ہماری خاندانی بڑھائی اور نیجی غیرت ہم کو ایسا کرنے پر مجبور کرتی جمیلہ رونے لگی اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا اببہ پیارے اببہ اگر تم مجھے کھانا اور کپڑا نہیں دے سکتے مت دو میں ننگی اور بھوکی رہ لوں گی آہا اببہ ابھی مجھے دفن نہ کرو یہ کہتے ہی جمیلہ قیس سے لپڑ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنچوں کی دھارہ بہنے لگی قیس کی درندگی نے جوش مارا اس نے کڑک کر کہا ابھی دفن نہ کرو تو کیا تجھے اس لئے زندہ رکھوں کہ تو بڑی ہو کر بہائی جائے کوئی آدمی میرا داماد بنے تمام عرب میں میرا سر جسلت سے جھک جائے کبھی نہیں ہمارے خاندان میں کوئی لڑکی زندہ نہیں رکھی گئی جمیلہ کا خوبصورت چہرہ اتر گیا موت کی تصویر اس کی آنکھوں میں گھوم گئی وہ جلدی سے اپنے باپ کے پاؤں میں گر پڑی اس نے کہا پیارے اببہ مجھے بچا لو بے رحم باپ نے جمیلہ کو اٹھا کر گڑے میں پھیک دیا گڑا گرم مگر تنگ تھا جمیلہ آندھے مو گری قیس نے جلدی جلدی گڑے میں ریت گرانا شروع کر دیا جمیلہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ریت اس تیزی سے اس کے اوپر گر رہی تھی اسے اٹھ کر کھڑے ہونے کی محلت ہی نہ ملی تھی لڑکی چیخ چیخ کر رو رہی تھی لیکن قیس پر اس کے رونے کا کوئی اثر نہ تھا وہ برابر ریت ڈالنے میں لگا ہوا تھا جمیلہ کا دم گھٹنے لگا وہ اور زور زور سے چیخنے لگی بے رحم باپ نے اور تیزی سے ریت ڈالنے شروع کیا انسانوں کی اس بھیڑ میں ایک آدمی بھی ایسا نہ تھا جس نے ذرا بھی رحم دکھایا ہو اور اس ماسم بچے کو بچانے کی کوشش کیو دھیرے دھیرے لڑکی کی آواز بند ہونے لگی ریت برابر ڈالی جاتی رہی یہاں تک کی بچی کی آواز پوری طرح بند ہو گئی گھنٹے اور شنگ کے آواز میں تیزی آگئی قیس اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ آپ بہت خوش تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا اور اہم کام انجان دیا ہو سراج انسان کی سنگ دلی پر ماتم کرتا ہوا ڈوب چکا تھا جب رات ہو گئی تو سب مکہ واپس ہو گئے انشاءاللہ قصہ نبیوں کے سیروتن نبی سیریز کا اگلا حصہ آپ کے سامنے جلد ہی پیش کیا جائے گا علم دین سیکھتے رہیے علم دین سکھاتے رہیے علم دین شیئر کر کے گھر گھر پہنچاتے رہیے اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اپنی حفظ و امامہ رکھے